بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو میرے چینل چیری فیشن اینڈ کریئیشن پر خوش آمدید اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے آمین فیڈیو میں میں آپ کو کمیس کا بہت خوبصورت اور الیگنٹ ڈیزائن بنانے کا طریقہ بتاؤں گی یہ ڈیزائن دیکھیں یہ میں گوٹی لیز سے بنا رہی ہوں اور یہ بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتی ہے اور جس طریقے سے میں آپ کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گی وہ بہت ہی وہ میتھک جو ہے وہ سیمپل ہے اور یہ دیکھیں بلکل چھوٹی لیز ہے اور پھر بھی کہیں سے ایسے نہیں ہے کہ کہیں سے کم ہے اور کہیں سے زیادہ ہے ہر جگہ سے اس کی ایکول وہ دیکھیں نظر آ رہی ہے اور یہ دیکھیں میں نے فرنچ سائٹ پہ اس کو اٹیچ کر لیا ہے اب میں آپ کو جو اپنی شرٹ کا بیک ہے اس پہ لگانے کا طریقہ بتاؤں گی اور اتنے میں آپ کو ایزی میتھک سے اور اچھے میتھک سے بتاؤں گی کہ بگنرز بھی اسے بہت ایزی لی بنا سکتے ہیں اور بہت نیٹ بنا سکتے ہیں اس جیزائن کو تو اس کو بنانے کے لیے یہ دیکھئے ہم نے اپنی شرٹ پہ آپ اگر بگنرز ہیں تو آپ نے جتنا ایکسٹرا کپڑا فول کرنے کے لیے رکھا ہوئے ہاف ہنچ رکھا یا ایک ہنچ رکھا اس کو اس طرح سے فول کرنے کے بعد آئرن کر لے تاکہ آپ کے پاس ایک لائن جو رہا ہو جائے تو پھر آپ ایزی لی لگا سکتے ہیں ادرواز اس کی ضرورت نہیں آپ اندازے سے بھی اس کو ایسے سیدھا رکھ کے تو لگاتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اگر آپ رکھ کے آئرن کرنا چاہتے ہیں تو آپ آئرن بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہم نے اپنی لیس کو لیا ہے اور اس کو ہم نے کمیز کی جو سیدھی سائیڈیا اس پہ ہم نے رکھنا ہے سیدھی سائیڈیا ہے ہماری لیس کی سائیڈ کو کمیز کی سیدھی سائیڈ پہ رکھنا ہے ہمارا جہاں پہ کمیز کا سائیڈ وہاں سے تھوڑا سا اوپر سے ہم رکھیں گے تاکہ فنشنگ ہماری اچھی ہے اور اس طرح سے ہم اسے رکھ کے اور بالکل ادھر ساتھ سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں جو ہماری ٹوائی انگلز چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ایک سلائی لگائیں گے سلائی کرنا شروع کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو رکھنے کا طریقہ بتا دیا کہ آپ نے اس طرح سے اسے رکھنا ہے ایکول جسٹینس پہ اور پھر آپ نے اس کو سلائی لگاتے جانا ہے جو آپ کو لیس کی جو نظر آ رہی ہے سائیڈ اوپر کی سائیڈ یہ لیس کی اولٹی سائیڈ ہے اس کی جو سیدھی سائیڈ ہے وہ ہم نے نیچے شرٹ والی سائیڈ پہ کی ہوئی ہے اب ہم اسے یہ دیکھیں ایکول جسٹینس سے اس طرح سے اگر آپ نے لائن جڑا کی ہے تو لائن پہ رکھتے جائیے ادروائز مجھے پتہ ہے کہ میں نے تقریباً کوارٹر اینچ اپنا جو بڑھا کے کپڑا رکھا ہوا ہے اس کو میں نے چھوڑتے جانا ہے اور اس پہ ہم اس طرح سے لگاتے جائیں گے آگے لیس لگانے کے لیے دیکھئے ہم نے اسے کر نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا جسٹ ہم نے دیکھی اسے سیدھا ہی آپ دیکھیں کہ ابھی آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے اسے بلکل لیس کو اس سائٹ پہ کرنا ہے اور اس کے اوپر ویسے ہی سلائی کرتے جانا ہے اب اس لیس کو لگانے کے دو میتھگ ہوتے ہیں ایک تو آپ اسی طرح اسے لگا کے اور نیچے سے کپڑا فول کر کے کر سکتے ہیں اور دوسرا میتھگ اس طرح سے ایکسٹرہ کپڑا لگا کے جس طرح سے ہم پائپنگ کرتے ہیں اس طرح سے لیدہ سے کپڑا لگا کے کی لگائی جاتی ہے یہ کپڑا تقریبا میں نے تین انچ چڑائی میں لے لیا ہے اور اس کی لمبائی ہمارے جو کمیز کا سائٹ زوردامن ہوگا اس کے مطابق ہوگی تو اس کو اب ہم سائٹ سے لگانا شارٹ کریں گے اس کا میتھگ یہ ہے یہ دیکھئے یہ اب جو ہم نے لے سکیچ کی ہے اس کی دوسری طرف جو آپ کو سلائی نظر آ رہی ہے اس کی سیدھی سائٹ کو یہ دیکھئے اس کی سیدھی سائٹ کو ہم نے شرچ کی سیدھی سائٹ پہ رکھ دینا ہے اس طرح سے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ اب ہم نے جو کپڑا ہے اسے نیچے والی سائٹ پہ رکھا ہوگا ہے اور اس طرح سے اب ہم سلائی لگانا شروع کریں گے جو سلائی ہم نے پہلے لیس کو کیچ کرنے کے لیے لگائی ہے اور اب ہمیں نظر آ رہی ہے وہ سلائی دوسری سائٹ پہ یہ دیکھئے کمیز کی اُلٹی سائٹ پہ اب ہم اسی سلائی کے اوپر اوپر سلائی لگا کے اپنے سارے کپڑے کو اسی طرح کیچ کر لیں گے ساتھ کہ میں نے اپنی ساری جو سلائی تھی وہ کمپلیٹ کر لیا اور کپڑے کو ساتھ اٹیج کر لیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے ہم نے کپڑے کو رکھ کے اٹیج کر لیا اب ہم یہاں پہ جو کورنرز ہیں کمیز کے یہاں پہ ہم اس طرح سے کٹ لگا لیں گے ایک اب اس کو اس طرح نیک طریقے سے ہم اس طرح سے موڑتے ہوئے اوپر والے اور نیچے والے دونوں کپڑوں کو اس طرح سے ہم نیک طریقے سے ٹرن کر کے اور آئرن کر لیں گے یہ دیکھئے اس سارے کپڑے کو میں نے آئرن کر لیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہماری لیس کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور ہمارے کورنر کتنے پرفیکٹ بنے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہی ہوتی ہے جب آپ پائپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کورنرز اچھے بنے ہو تو پھر آپ کی جو بنائی ہوئی چیز ہے اس کی پروفیشنل لک آتی ہے اب ہم ترپائی کریں گے اس پہ آپ چاہیں تو سلائی بھی لگا سکتے ہیں لیکن ترپائی سے زیادہ نیک لک آتی ہے ہم اس طرح سے اسے ٹرن کر کے آئرن کر لیں گے یہ دیکھئے تقریباً ہاف ہنچ کپڑے کو میں نے اندر کی طرف ٹرن کر کے اور آئرن کر لیا اور اسے پین اپ کر دیا اور اس کے بعد ہم جب اسے ترپائی کریں گے تو بہت ایزی لی ہم اسے ترپائی کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جو فرنکس آئی گیا وہاں آل ریڈیو میں نے اسے ترپائی کیا ہوئے تو جو بیکس آئی گیا اسے بھی ہم اسی طرح اسے ترپائی کر لیں گے اور یہ بہت ہی خوبصورت اور یونیک ہمارا جو دیکھئے دامن کا سٹائل ہے وہ بن کے ریڈیو ہو گیا ہے آپ اسے دوبچے پہ پروزر پہ سلیوز پہ کہیں بھی یہ جزائن بنا سکتے ہیں تو اس کی بہت ہی خوبصورت لکھائے گی جس طرح سے میں نے آپ کو بنانے کا طریقہ بتایا ہے یہ بہت ہی ایزی ہے اسے کوئی بگنرز بھی بنا سکتے ہیں لیکن جو جب یہ جزائن بنے گا تو اس کی لکھ جو ہے بہت ہی پروفیشنل آئے گی تو آپ شٹل لیس اور کسی اور بھی دوسری لیس آپ کسی بھی لیس کو اسی میتھک سے لگا سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں اللہ حافظ